موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ وحدہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ امباد محترم حاضرین سامین آج ہم بات کریں گے کہ طلاق اور ہمارے سماج کے موضوع پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس شہر میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے مومبئی میں کہ شادی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے بڑی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد شادی کا ٹکنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہمارے یہاں بالخصوص جبکہ شادی بھی بہت ساری مشکلوں سے گھری ہوئی ہے شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے جو بچارے غریب ماں باپ ہیں وہ اتنی احلت مشکت کے بعد اتنی تقودوں کے بعد اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور فوراں شادی ٹوٹ جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں دوسری شادی بھی آسان نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ طلاق کا مسئلہ بہت ہی خطرناک صورتحال یہ بھی ہے اس لئے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے پہ کنٹرول کیسے ہو اور یہ مسئلہ ہے کیا صرف یہ نہیں کہ ہم شادی کر دیئے اور ہماری کامیابی ہوگی شادی کے بعد یہ بھی کوشش کریں کہ شادی ٹکاؤ ہو اس میں ٹھہرا ہو یہ نہ ہوگی شادی ہوئی ہے طلاق آپ دیکھیں آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہ شادی ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک سال بھی نہیں گزر رہا طلاق حتیٰ کہ ایک مہینہ بھی نہیں گزر رہا طلاق ایک ہفتہ بھی نہیں گزر رہا طلاق بلکہ اسی شہر میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ شادی ہوئی صرف ایک رات گزری صبح طلاق یہ دیکھیں طلاق کی کسرت کتنی زیادہ ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ایسے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل کیا ہے تو اس لئے ہمیں اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہیے کہ طلاق ہے کیا چاہیے طلاق کوئی کھل تماشا نہیں تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہاں ان کے ساتھ میں رکھیں گی ہیں سب سے پہلے دیکھیں طلاق کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ علمی بحث میں نہ جاتے ہوئی عام فہم لفظوں میں یہ کہنا چاہیں گے کہ طلاق کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے جو عقد ہوتا ہے وہ اگر شوہر کسی وجہ سے توڑنا چاہے ختم کرنا چاہے تو اس کو طلاق کیا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے اس کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ نہیں ہے طلاق کیا ہے اگر اس رشتے کو شوہر ختم کرنا چاہے تو اس کو طلاق کیا ہے اور اس رشتے کو ختم کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے شادی ہو گئی تو اب اس کا امطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بندن میں بند گئے اب شادی ہونے کے بعد کچھ بھی واقعہ ہو کچھ بھی حادثہ ہو کیسا بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے دونوں الگ نہیں ہو سکتے ایسا بلکل نہیں ہے بعض دھرموں میں ایسا ہے کہ آپ نے شادی کر دی تو اب الگ نہیں ہو سکتے اب آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے لیکن اسلام میں شادی کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں کوئی وجہ ہے کوئی بھی وجہ ہو تو دونوں الگ ہو سکتے ہیں دونوں کو الگ یا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں انہی میں سے ایک طلاق ہے اور یہ سب سے معروف و مشہور طریقے ورنہ اور بھی طریقے ہیں مثال کے طور پر اگر شوہر اس رشتے کو ختم کرنا چاہے اس کے لئے جو طریقہ اس کا نام طلاق ہے اور عورت اس رشتے کو ختم کرنا چاہے اس کا جو طریقہ اس کا نام کھولا ہے اسی طرح سے یہ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ رشتے کو ختم کیا جاتا ہے لیکن اس میں نہ شوہر کو کوئی پرابلم ہوتی ہے نہ عورت کو لیکن ایک تھارڈ پارٹی انوالوں پر ان کو ختم کرتے تھے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے مثال کے طور پر دو ایسے جوڑے کی شادی ہو گئی ایک لڑکا ایک لڑکی کہ دونوں رضائی بھائی بہن تھے دودھ کے بھائی بہن تھے دونوں کو پتا نہیں تھا کہ ہم دونوں دودھ کے بھائی بہن ہیں اور ایسا ہو سکتا ہوتا بھی تو جس دن یہ ثبوت ملے گا کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں دودھ کے بھائی بہن ہیں تو ان دونوں کو الڑک کر دیا جائے گا ایک ساتھ نہیں رہنے دیا جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ گلتی سے بھائی بہن کے شادی ہو گئی اور یہ کب ہوتا ہے یہ دودھ کے بھائی بہنوں میں ہوتا ہے ورنہ جو خون کے بھائی بہن ہیں اصل بھائی بہن وہ تو دنیا جانتی بھی ہے لیکن آپ شاید چونکیں گے کہ ایسی بھی کچھ مثالیں سامنے آئی ہیں کہ جو حقیقی بھائی بہن ہیں اور دونکے شادی ہوگی یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہندوستان میں رہا ہے اور اس کی سگی بہن کسی دوسرے ملک میں چلے گئی بچپن ہی میں اور دونوں الگ ہو گئے دونوں بچے الگ ہو گئے اور کبھی کوئی connection نہیں رہا کوئی تعلق نہیں رہا اور بات میں اتفاق سے شادی ہو گئی اور جہالت دیکھیں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو بھائی بہنوں رشتہ ختم کر دینا چاہیے تو وہ لوگ نہ رشتہ ختم کرنے کے لئے تیار ہیں اور نہ یہ ماننے کے لئے تیار ہیں کہ ہم بھائی بہن ہیں تو آج تو ایسی بھی مثالیں سامنے ہیں چھے جائے کہ دودھ کے جو بھائی بہن ہیں وہ شادی کر لیں ایسا تو زیادہ امکان ہے اور ایسا ہوا بھی ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے نیابیو کو الگ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو طلاق نہیں کہتا ہے اس کو کھولا نہیں کہتا اس کو تفریق کہتا ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ بھی اصل میں شوہر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ رشتہ توڑا جائے نہ کسی تھارڈ پارٹی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے بلکہ مسئلہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس رشتے کو توڑنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے شادی ہوئے ہیں شادی ہونے کے بعد بچے ہوئے یا نہ ہوئے کچھ دن کے بعد اس کا شوہر کہیں گیا کمانے کے لیے اور گم ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے پتہ نہیں کہاں ہے وہ ایک سال ہوا دو سال ہوا تین سال ہوا چار سال ہوا اس کی کوئی خبر نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے اب اس عورت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے یا اس کی گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے تو اب اس کا نکاح توڑ کے اس کی کہیں اور شادی کرا جاتی ہے تو کہیں اور شادی کرانے سے پہلے رشتہ توڑا جاتا ہے اس کو فس کہتے ہیں فس سمجھے اس کو فس کہتے ہیں یہ طلاق نہیں کھولا نہیں تفریق نہیں اس کو ایک لفظ سے زیادہ یاد کرتے ہیں فس جس میں یہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کی کسی اور سے شادی کرا جاتی ہے یہاں بھی اصل میں یہ رشتہ توڑنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا رشتہ توڑے جو شوہر گم ہے اس کی بھی ڈیوان نہیں ہے عورت بھی نہیں چاہتی ہے کہ میں شوہر سے الگ کر دی جاؤں سماج میں نہیں چاہتا ہے لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مجبوری میں عورت یہ گوارہ کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ توڑ دیا جائے پھر اس کی کہیں شادی ہوتی ہے بعد میں اتفاق سے اس کا شوہر آ بھی جائے نا تو اس کا شوہر نہیں مانا جائے گا کیونکہ رشتہ توڑ چکا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری شادی اس لیے کی ہے اس سے بھی خولہ لے کے پہلے کے پاس آ جائے وہ راستہ تو ہے لیکن وہ اب اس کا شوہر نہیں رہے گا ایک اور شکل ہے جس میں میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے قانونی طور پر قاضی توڑ دیتا ہے اس کو لعان کہتے ہیں عربی میں لعان اب اس کی تفصیل لمبی ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ قانون بنا کے رکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پر الزام لگایا زنا کا تحمت لگائی تو اس کو اسی کوڑے سزا ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کسی نے بھی کسی عورت پر تحمت لگا دی نا کہ اس نے زنا کیا تو اب اس کو چار گوائے لانا ضروری ہے اگر وہ چار گوائے نہیں لایا تو اس کو اسی کوڑے ماریں گے قطعے نظر اس کے کہ یہ سج بولا جھوڑ بولا اسے کوئی لے نہیں ہو سکتا ہے جھوڑ بولا ہو اور ہو سکتا ہے اس نے سج بولا ہو اکیلے دیکھا ہو لیکن یہ اکیلی گواہی کافی نہیں ہے اس کو سچ نہیں مانا جائے گا اسلامی اصولوں کے مطابق اس معاملے میں اسے سچا نہیں مانا جائے گا لیکن یہ جو قانون ہے نا کہ کسی عورت پر تحمت لگائی گی تو اس کو اسی کوڑے ماریں گے یہ عام لوگوں کے لیے ہے لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تحمت لگائے اس کے لیے قانون نہیں ہے کیونکہ دیکھیں عام معاملے میں میں نے کہنا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جھوڑ بولا ہو ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے دیکھا ہے لیکن اس کے پاس مضبود گواہی نہیں ہے تو اگر کیس کسی اجنبی کا ہوگا اور لوگوں کا ہوگا تو ایک آدمی کیا کرے گا اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس پورے گواہ نہیں ہے تو زبان بند رکھے گا نا نہیں بولے گا تو اس سے اس کا کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر ایک شوہر کے لیے بھی یہ قانون بنا دیا جائے کہ بھائیہ تم ہی اپنی بیوی پر ایسی تحمد نہیں لگا سکتے ہو تو میرے بھائی سوچئے کہ شوہر یقیناً تحمد تو نہیں لگائے گا لیکن اگر ریل نے اس نے دیکھ لیا اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے تو کیا وہ اس کو اگنور کر سکتا نہیں تو اگر وہ چار گواہی ڈھونڈنے جائے تو یہ ممکن نہیں ہے ثابت نہیں کر سکتا اور بغیر ثبوت کے زبان کھولے تو اسی کوڑے لگے یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا نا شوہر کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا اس لئے شوہر کے لیے الگ قانون ہے تو اگر کوئی شوہر جب یہ دعویٰ کرتا نا کہ میری بیوی کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں پہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں لیکن اگر یہ دعویٰ اس نے کر لیا تو اس کے بعد عدالت میں اس کی بیوی کو بھی اور اس کو دونوں کو حاضر کیا جاتا ہے اور دونوں سے ایک قرار لیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر نے جو الزام لگایا ہے یہ سچ ہے کی نہیں دونوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارا کیا دعویٰ ہے تمہارا کیا دعویٰ ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا عورت اگر انکار کرتی ہے تو پھر ان دونوں سے قسم لی جاتی ہے اور آخر میں لعنت کرائی جاتی ہے لعنت شوہر سے کہا جاتا ہے کہو اگر میں جھوٹ بولنا تو مجھ پر اللہ کی لعنت اس کی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی کہو اگر میں جھوٹ بولنے تو مجھ پر اللہ کی لعنت اس کے بعد ان دونوں کو عدالت الگ کر دے گی معاملہ اللہ کے حوالے پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا یہاں کسی کو کوڑے نہیں لگیں گیا لیکن میاں بیوی میں اگر یہ مسئلہ اٹھ گیا کہ شوہر نے دعویٰ کیا کہ بیوی نے زنا کیا زنا کی حد تک ہے اور دوسرا نہیں اس میں ہر مسئلہ کو مت کیس کیجئے جیسے کسی اور عورت سے بات چیت کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے فون پہ اب اس کو لیان کا مسئلہ نہیں بنا جا سکتا لیان کا مسئلہ کب بنے گا جب واقعیتا زنا کا مسئلہ ہو جائے تو اس کیس میں بھی میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے توڑ دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جاتا ہے اس کو لیان کہتے ہیں تو میں کہیے رہا تھا کہ دین اسلام میں جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کے بندھن میں جڑتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ بندھن ٹوپ نہیں سکتا اس رشتے کے ٹوپنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس میں ایک شکل تلاک پھر خولہ ہے پھر تفریق ہے پھر فست ہے پھر لیان ہے یہ پانچ شکلیں ہیں اس رشتے کو توڑنے کے لیے عام طور سے ہمارے ذہن میں بس یہ رہتا ہے کہ تلاک ایک ہی ایک طریقہ ہے میاں بیوی کی رشتے کو توڑنے کا ایسا نہیں اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں اس رشتے کو توڑنے کی الغرض یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دائمی طور سے ہی رشتہ ہے یہ رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے الگ الگ اسباب کی بنافر انہی میں سے ایک سبب تلاک ہے جس پر ہم تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ تفصیل کے ساتھ اچھا تلاک میں کیا ہے اچھا یہی سے آپ یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کا اختیار اسلام میں صرف شوہر کے پاس کیوں ہے یہ ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں خاص ہو سے غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں کہ تلاک صرف شوہر کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے عورت کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے تو وہ اصل میں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں شوہر کے اصل میں جب یہ رشتہ توڑا جاتا ہے تو اگر شوہر توڑتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے عورت رشتہ توڑنا چاہے اس کا طریقہ الگ ہے ایک تھرڑ پارٹی رشتہ توڑنا چاہے اس کا طریقہ الگ ہے قاضی رشتہ توڑنا چاہے اس کا طریقہ الگ ہے تو کوئی بھی اس رشتے کو توڑ سکتا ہے یعنی کئی لوگ اس رشتے کو توڑ سکتے ہیں یا غیر مسلمین اتراز کرتے ہیں کہ شوہر کو حق کیوں دیا گیا بیوی کیوں نہیں ارے شوہر کو تو جانے دیجئے بیوی کو تو جانے دیجئے اسلام میں تو تھرڈ پارٹی کو بھی حق دے کے رکھا ہے کیوں وہ بھی رشتہ توڑ سکتی بیوی کو کیوں نہیں تو یہ جو الگ الگ نام ہے اصل میں طریقوں کی حساب سے یہ نام ہے شوہر جب رشتہ توڑنا چاہے تو اس کا طریقہ الگ ہے بیوی رشتہ توڑنا چاہے اس کا طریقہ الگ ہے قاضی توڑنا چاہے اس کا طریقہ الگ ہے الگ الگ طریقے اس لئے الگ الگ اس کا نام ہے طلاق ہے خولہ ہے تفریق ہے فسک ہے تو الگ الگ طریقوں کے حساب سے الگ الگ نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے کا حق صرف اور صرف شوہر کو دیا گیا بیوی کو بھی دیا گیا وہ بھی چاہے تو رشتہ توڑ سکتی اب اس میں جو بھی طریقے ہیں رشتہ توڑنے کے سب سے مشکل طریقہ کون ہے جانتے ہیں اسلام نے جس طریقے کو سب سے مشکل بنایا ہے وہ طلاق ہے اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ طلاق سکھ مردوں کے کیوں دیا گیا ہے وہ یہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے کہ طلاق کا طریقہ بہت مشکل ہے کھولا تو بہت آسان ہے اگر رشتہ توڑنے کا فیصلہ عورت کرنا چاہے تو بہت ایسی ہے بہت آسان ہے لیکن اگر آدمی رشتہ توڑنا چاہے تو وہ بہت ساری پابندیوں میں بندھا ہوا شریعت نے اسے بہت ساری پابندیوں میں جھکڑ دیا وہ جلدی طلاق نہیں دے سکتا اگر اسلامی طریقے کے مطابق طلاق دینا چاہے تو اس کے لئے آسان نہیں ہے ہم جو اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں نا کہ طلاق دینا بہت آسان ہو گیا اس کی وجہ یہ کہ وہ صحیح طریقے سے طلاق دیتے نہیں ہیں اور حقیقت میں وہ طلاق ہوتی بھی نہیں ہے زبردستی ہم نے اس کو طلاق مان لیا ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں طلاق بہت آسان ہو گیا وہ طلاق ہی نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو بڑی مشکل چیز ہے لیکن خولا بہت آسان ہے تو یہ جو الگ الگ نام رکھے گئے نا کہ رشتہ اگر شہر توڑنا چاہے تو طلاق عورت توڑنا چاہے تو خولا تو اصل میں اس میں عورت پر ظلم نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں چھینا گیا حق دونوں کو دیا گیا بلکہ اس میں عورت کے ساتھ ریائت زیادہ کی گئی ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے اس کا پروسیزر بہت ہلکا ہے بہت چھوٹا ہے لیکن مر طلاق دے گا تو اس کا جو پروسیزر وہ بہت لمبا ہے اب آئے اسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی طلاق دینا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس لئے فوراں وہ طلاق دینا شروع کرتے ہیں لیکھیں طلاق دینے کی جو اجوہات ہیں اسباب ہیں ان سارے اسباب کو ساری اجوہات کو سمیٹھ کے ہم دو قسموں میں بات سکتے ہیں کہ دو وجہ ہوتی ہے طلاق دینے کی ایک تو یہ کہ عورت اطاعت نہیں کر رہی ہے شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے شوہر کا کہنا نہیں ماند رہی ہے اس کی نافرمانی کر رہی ہے اس کے وجہ سے طلاق بیر آئے اب اس نافرمانی کے شکل کچھ بھی ہو دوسری وجہ کیا ہو سکتی طلاق دینے کی کہ بیوی پسند نہیں ہے بس یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے ان اجوہات کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن ان ساری ان ساری شکلوں کو ہم ان دو قسموں میں سمیٹھ سکتے ہیں ایک کیا ہے کہ عورت اطاعت نہیں کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ عورت پسند نہیں ہے ان دونوں معاملے میں طلاق دینے کا طریقہ الگ الگ اگر ایک عورت اطاعت نہیں کر رہی ہے شوہر کا کہنا نہیں مان رہی ہے تو اس کو طلاق دینے سے پہلے شوہر کے سامنے چار مراحل رکھے گئے ہیں کہ طلاق پہ وہ بعد میں آئے اس سے پہلے کچھ مراحل آزمائے وہ مراحل کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة النساء میں یہ مراحل بیان کی ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو کیا کرے ایسا نہیں فوراں طلاق پہ آ جائے عورت اس کی بات نہیں مان لی اس کا کہنا نہیں مان لی تو وہ پہلا قدم طلاق کی طرف نہیں بڑھائے گا اگر اس کو طلاق دینا تو سب سے پہلے کیا ٹرائی کرے گا کیا آزمائے گا سب سے پہلے اللہ نے کہا اس کو سمجھائے گا اس کا کہنا نہیں مان لی تو پہلا کام کیا ہے آدمی کا کہ اس کو سمجھائے اس سے بات کرے بات چیز سے مسئلہ حل کرنا چاہے اللہ رب العالمین قرآن میں کہا ہے کہ اپنی جن بیویوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈیر ہے انہیں سمجھاؤ انہیں سمجھاؤ یعنی کی فوراں طلاق پہ آجا تو پہلا مرحلہ کیا سمجھاؤ اگر سمجھانے سے بات بن جاتی ہے تو مسئلہ کا حل ہو گیا اور بات نہیں بنتی ہے تو اب کیا کرنا ہے سمجھانے کے بعد اب طلاق نہیں ہے اگر سمجھانے بجھانے سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے تو اب اس کے بعد بھی طلاق نہیں دینا ہے اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے کی وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِ مرحلہ کیا ہے وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِ حل کی مار یہ مار اصل میں اس کو احساس دلانے کے لیے ہے کہ شہر کتنا ناراض ہے مسئلہ کتنا سیریس ہو رہا ہے مار کا مطلب اس کو چوٹ پہنچانا نہیں ہے اس کی جسم کو عورت کے جسم کو اس کی باڈی کو ڈیمج کرنا نہیں ہے کہ اسے جانور کی طرح مار ہو یہ مقصود ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے اس کو احساس دلانا ہے اس لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا ہے تفسیرِ تبری کی صحیح روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اس کیس میں عورت کو مارو تو اس مارنے سے مراد ہے کہ مسواق سے مارو تو یہ مارنا برائے نام ہے اصل اس کو احساس دلانا ہوتا ہے دیکھئے اسکول میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی وستاد بچوں کو مارتا ہے تو کچھ وستاد تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں جانور کی جانا مارتے ہیں غلط ہے لیکن جو اچھے وستاد ہیں سمجھدار ہوتے ہیں ان کا مقصد مارنے گئے نہ ہوتا بچے کو تکلیف دینا اور کبھی کبھی چار لوگ کے سامنے کھڑے ہوکے ہلکی سے دو چھڑی مارتے ہیں مقصود کیا ہوتا ہے کہ چار آدمی کے سامنے کھڑا ہوگا ڈنڈے پائے گا اس کو تھوڑا سا احساس ہوگا یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پیٹ توڑ دے تو بچے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مہر سے نہیں ہوتی ہے اس چار آدمی کی بیچ میں کھڑے ہوکے اس پر ڈنڈا اٹھایا گیا یہ چیز اس کے لئے بڑی مانا رکھتی ہے اس چیز سے وہ ڈرتا ہے ابھی تنہائی میں بند کم نے بولا کہ اس کو مار دو اس کا فرق نہیں پڑے گا تو یہ جو مسئلہ ہے کہ بی بی کو مار سکتے ہیں تو مارنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک احساس دلانا کہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس کے اندر نفرت اور غصہ یہاں تک کہوں چکا ہے کہ وہ تم کے مارنے پر آمادہ ہے وہ مار رہا ہے تاکہ اس سے اس کو تھوڑا سا فیلنگ ہو تھوڑا سا احساس ہو اس کو زخمی کرنا مقصود نہیں ہے یہ عبداللہ بن عباس رجل کی تفسیر ہے اور یہ تین چیزیں آپ نے آزمائی اور ان تین چیزوں کو آزمانے کے بعد اگر مسئلہ حل ہوگی اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَتَأَنَكُمْ یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں یہ سب آپ کیوں کر رہے تھے ایک شہر ایسا کیوں کرے گا اس کی بی بی اطاعت نہیں کر رہی تھی تو اللہ کہہ رہا فَإِنْ أَتَأَنَكُمْ اگر وہ ایسا کرنے سے اطاعت میں آ جائیں اطاعت کرنے لگیں فَلَا تَبْوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلَةُمْ ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں کرو اب رہو شرافت کے ساتھ لیکن اگر یہ سب کچھ آزمانے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے عورت اطاعت نہیں کرتی ہے تو اب چوتھے مرلے میں چوتھا مرلہ یہ ہے کی لڑکے کی طرف سے کوئی کچھ لوگ بیڑھ جائیں اور لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ بیڑھ جائیں یعنی ایک میٹنگ ہو ایک پنچائت ہو اب وہ بیڑھ کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں ابھی تو صرف میاں بیوی میں مسئلہ چلاتا اب میاں بیوی حل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک تھارڈ پارٹی تو بیس ملا کے مسئلہ حل کیا جائے اس کے باوجود بھی مسئلہ نہیں آلو رہا تو اب پانچویں نمبر پر کیا ہے طلاق یعنی یہ سارے مرلے آزمان لیے گئے اور عورت صدرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آدمی کا گرے گا اب وہ طلاق دے گا یہ دیکھیں کتنا بڑا پروسیزر ہے لیکن یہ کب ہے پتہ جب طلاق دینے کی وجہ یہ ہو کہ عورت نافرمان ہے میں نے شروع میں کہا کہ طلاق دینے کی جو اجوہات ہم کی دو قسمیں ایک عورت نافرمان ہے اطاعت نہیں کرے تو اس وجہ سے اگر طلاق دیرا تو یہ چار مرلے ہیں دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ کہ عورت پسند نہیں ہے اگر عورت پسند نہیں ہے تو ان چار مرلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی یہاں مسئلہ کیا تھا عورت اطاعت نہیں کر دی عورت پسند ہے عورت فینف سے ہی بری نہیں ہے اس کی نظر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے لیکن اس کی بات نہیں ماننی ہے تو اس کے لئے چار مرلے رکھے گئے ہیں اس کیس میں عورت کو سمجھا بجھا کے کیا اس کو پسند کی مطابق ڈھال سکتے ہیں نہیں من پسند تو نہیں بنا سکتے ہیں سمجھا کے یا اس کا بستر اللہ کر کے اس کو اچھی تھوڑی بنا سکتے ہیں یا اس کو دو تین ڈڈڈا مار کے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو نہیں من کو نہیں بھا رہی نہیں اچھے لگ رہی تو اچھی ہو جائے ہیں یا پنچائج بٹھا کے اس کو حسین و جیبیل بنا لیں گے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایشو یہ ہے کہ وہ پسند نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ڈائریکٹ ہو طلاق دے گا اس کیس میں اس کیس میں کوئی پروسیزر نہیں ہے ابتدائی یہ مسئلہ صرف تب ہے جب عورت اطاعت نہیں کر رہی ہے لیکن اگر ایک آدمی کو اس کی بی بی پسند ہی نہیں ہے ایسے ہی ماں باپ نے شادی کر دیا دیکھے ہوکے اس لئے اسلام نے کہا نا پہلے دیکھ لینا چاہیے یا دیکھا بھی لیکن شادی کے بعد ایک الگ شکل اس کی نظر آئی ضائف ہے اس کو پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سمجھائے مجھائے پنچائت بٹے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اس کیس میں صرف شہر سے ریکویسٹ کی جائے سکتے ہیں یعنی دوشار آدمی اگر آکے کہیں تو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی صرف پسند کی بات ہے گزارہ کر لو سب ٹھیک ٹھاک چلنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا سبت ہے لگونے کی تمہاری بیوی نا پسند ہی سہی لیکن کچھ اور اس کے اندر ہونے رہوں گے کچھ اور فائدے کی چیز ہوگی اس کی ریائیت کرتے بھی گزارت کر لو یہ سمجھانا چاہیے یہ بتانا چاہیے لیکن مجبور نہیں کر سکتے اگر صرف اس کو مدہ بنا کے اس کو مسئلہ بنا کے کوئی شہر کہتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا اپنی بیوی کے ساتھ تو فورس نہیں کر سکتے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا ہے وہ الگ ہو سکتا ہے اب یہ اگر مسئلہ ہے کہ عورت اس کو پسند نہیں تو ڈائریکٹ ٹھو طلاق کیا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں طلاق کا طریقہ کیا ہے یہ تو ابھی طلاق سے پہلے کی بات تھی نا کہ طلاق سے پہلے اگر یہ شکل ہے تو یہ مسئلہ ہوگا یہ شکل ہے تو یہ مسئلہ ہوگا اب اگر آدمی طلاق دینا چاہے تو کیسے دے گا وہ بڑا مشکل طریقہ ہے طلاق دینے تو طلاق کے اندر چار ارکان ہیں یعنی چار پیلر ہیں جن پہ طلاق کا مسئلہ کھڑا ہے جب تک یہ چاروں چیزیں نہ پائی جائیں طلاق نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں موں سے طلاق طلاق رٹنے سے طلاق ہو جائے گا نہیں کسی بھی میاں بیوی کی بیش میں رشتہ توڑنے کے لیے طلاق کے ذریعے چار چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی چیز کیا متلکہ پہلی شرط کیا ہے مطلکہ یعنی سامنے اس کی بیوی موجود ہے اس کے تعلق سے کچھ شرتوں مطلک دوسری چیزیں اس کے تعلق سے کچھ شرت ہے تیسری چیز سگیں انتطلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے تعلق سے کچھ شرت hou چوتھے چیز ہے قصد یعنی اس کا جو ارادہ ہے اس کے تعلق سے کچھ شرط ہے ان چاروں چیزوں کا ٹھیک ٹھیک ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں متعلقہ سے کی اگر آدمی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی عورت کی کیا کنڈیشن ہونی چاہتا ہے جم مرضی طلاق نہیں دے سکتا اگر شہر کو طلاق دینا ہے تو پہلے اسے اپنی عورت کی کنڈیشن معلوم کرنا ہوگا تب ہی وہ طلاق دے سکتا ورنہ نہیں کنڈیشن کیا ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس کی عورت جس کو اپنی عورت سمجھ رہا ہے اس سے باقادہ اس کا نکاہ ہو چکا ہو اگر نکاہ نہیں ہوا تو طلاق نہیں دے سکتا جسے ہمارے یہاں پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی اس سے کرنی ہے کچھ لوگ تو مانگنی کی رسم بھی کرتے تھے تو اتنا ہونے کے بعد بھی بہت سارے جوڑے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگتے ایک ساتھ گھومنے لگتے ہیں بات کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرنا لگتے ہیں اور کبھی کبھی اسی مرلے میں بگاڑ ہو جاتا ہے تو شادی وعدی ہوئی نہیں وہیں طلاق بول دیتا ہے شادی سے پہلے یہ طلاق نہیں ہے بھائی بات چیت ہوئی ہے ابھی آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں مستدرک حاکم کی روایت ہے لا طلاق قبل النکاح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے تو ایک آدمی اگر کسی عورت پر طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں اس کی بیوی ہے کی نہیں بیوی رہے گے تب ہی تو طلاق دے گا بیوی نہیں تو طلاق نہیں دے سکتا ایک لڑکی سے شادی کی بات چیت ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا اس لئے اسے اگر اس بات چیت کو ختم کرنا ہے اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو طلاق نہیں ہے وہاں پر بس ایسے بول دیں یہ پہلی شرط ہے جس کو طلاق دی جاری وہ من کوہا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس کی بیوی پاکی کی حالت میں ہو یہ دوسری بڑی اہم شرط ہے دیکھیں ہر عورت جوانی کے بعد دو مرلوں سے گزرتی ہے ایک مرلہ تو اس کی پاکی کیا یعنی وہ پاک ہوتی ہے جس میں نماز روزہ کرتی وہ اور دوسرا مرلہ ہوتا ہے جس میں وہ ناپاک ہوتی ہے ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے پیریڈ میں ہوتی ہے اس مرحلے میں اللہ نے اس کو نماز پڑھنے سے منہ کیا ہے روزہ رکھنے سے منہ کیا ہے اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں شہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا اور بھی کئی چیزیں ہیں تو اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس سے یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ میری بیوی پاک ہے یا ناپاک ہے اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتا ہے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے بلکہ متواتر حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متواتر ہے بہت سارے صحابی قرآن نے اس کو نکل کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور کب طلاق دیا ان کی بیوی ہے اس کی حالت نہیں تھی تو ان کے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیلات معلوم کی تو کہا کہ نہیں یہ طلاق تو نہیں ہو سکتی ابن عمر سے کہو اپنے بیٹے سے کہو بیوی کو واپس لے آئے اور وہ ابھی طلاق نہیں دے سکتے واپس رکھیں گھر پہ اور اس کو پاک ہونے دیں اگر وہ پاک ہو جائے گی تو اگر پھر وہ چاہتے ہیں کہ طلاق دینا ہو اگر ان کا ذہن بدل گیا تو کم مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ چاہتے ہیں طلاق دینا ہو ان کو اپنی بیوی کو پاک ہونے دیں پاک ہونے کے بعد طلاق دے سکتے ہیں انہوں نہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو صرف پاکی کی حالت میں آپ طلاق دے سکتے ہیں انہوں نہیں تو یہ دوسری شرط ہے کہ عورت پاک ہونا چاہیے اور پاکی سے متعلق بھی ایک اور چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انشاءت فرمائی ہوئے یہ کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دے دیا یہ غلطی کی یہ تو ایک عام قانون ہے کہ بیوی کو طلاق دینا ہے تو وہ پاکی کی حالت مونا چاہیے لیکن اگر کسی بندے نے غلطی سے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دیا تو اب وہ اگلی پاکی میں بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے اس کے لئے سیکنڈ توہر کا دوسری پاکی کا ویٹ کرنا ہوگا یعنی اس کی مدت اور بڑھا دی گئی ہے یہ بھی اسی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیث کی حالت میں طلاق دیا تھا یہ ایک غلطی تھی تو آپ سلسل نے کیا فرمایا کہ تم اسے پاکی کی حالت میں طلاق دینا ناپاکی کی حالت میں نہیں دے سکتا ہے لیکن کیا کہا تھا کہا تھا اس عورت کو اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ اس کو حیث آئے حیث آنے کے بعد پھر اس پاک ہوگی ابھی طلاق نہیں دے سکتا ہے پھر دوبارہ حیث آئے گا پھر پاک ہوگی تر طلاق دینا تو اگر نارمل معاملہ ہے کہ ایک آدمی نے غلطی نہیں کی کہ یہ اس کی حالت میں طلاق جو تب تو کوئی بھی پاکی ہو وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن کسی نے یہ غلطی کی ہے تو اس کو سیکنڈ طور کا انتظار کرنا ہوگا یہ پاکی سے متعلق ایک شرط کہ عورت جس کو طلاق دی جاری ہو اپنی بیوی ہو پاک ہو ایک تیسری بڑی اہم شرط یہ ہے کہ اچھا ایک چیز اور واضح کر دیں کہ جو حمل کی مدت ہے نا حمل اس کو پاکی کا دور شمارت کیا گیا ہے اسلام میں ایک عورت حمل سے ہوتی ہے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو ناپاک نہیں مانا جاتا ہے وہ پاک مانی جاتا ہے ناماز بھی پڑتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے اور چونکہ وہ پاک تسلیم کی گئی ہے اس لئے شہر اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے عورت پاک ہو نہیں چاہیئے انہوں اس کو حیز نہ آ رہا ہوں پاکی کے علت میں یا حمل کے علت میں ٹھیک ہے تیسری بڑی اہم شرط یہ ہے بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہ وہ جس طہر میں طلاق دے رہا ہے اس طہر میں اس سے ہم بستری نہ کیا ہو اگر کسی شہر نے اپنی بیوی سے طہر میں پاکی کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو اب پاکی کا جو پورا دور ہے اس پورے دور میں کبھی طلاق نہیں دے سکتا ہو وہ ویٹ کرے کہ عورت کو دوبارہ حیز آئے گا پھر پاک ہوگی تو اس سے پہلے ہی کہ اس کو ہاتھ لگائے یعنی جمع کرے ہم بستری کے اس کو طلاق دے سکتا ہے لیکن پاک ہونے کے بعد اگر تعلق بنا لیا شہر نے تو تعلق بناتے ہی یہ پورا جو دور ہے نا پاکی کا اس پورے دور میں وہ طلاق دینے کا حق ہو چکے گا نہیں دے سکتا ہو یہ تیسری بڑی اہمی شہر آپ اگر گوھر کریں گے اسلام نے ایک شہر کو کیسے گھیر کی رکھا ہے یعنی کتنی پابندیاں لگائیں ہیں طلاق دینے کے لیے اسے کتنا بڑا پروسس کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ طلاق دے سکتا ہے یہ تین چیزیں عورت سے متعلق ہیں کہ طلاق دینا چاہے تو عورت کے بارے میں یہ تین چیزیں کنفرم کرے گا اس کے بعد آتے ہیں جو دوسرا رکھنے طلاق کا شہر شہر اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اگر ایک طلاق دے چکا ہے تو اب وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا ہے جب تک کی پہلی طلاق کا مسئلہ حل نہ ہو جائے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیو کو طلاق دیتا ہے اس کے بعد دوسری بھی دیتا ہے تیسری بھی دیتا ہے ایک آدمی عورت کو اگر طلاق دے دیا تو ایک ہی طلاق دے سکتا ہے اس کے بعد دوسری طلاق تب تک نہیں دے سکتا ہے جب تک کی پہلی طلاق سے رجوع نہ کر چکا اصل میں جب ایک طلاق پڑتی ہے نا عورت پر تو وہ طلاق پروسس میں ہوتی ہے فوراں طلاق نہیں پڑتی ہے یعنی فوراں اس کی بیوی ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کا رشتہ ختم نہیں ہوتا نکال نہیں ٹھوگی آتا ہے بلکہ اس کی ایک عددت ہے نا ویٹنگ مدت ہے اس میں اگر وہ رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی رہ گی اس کو نئی سری سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اصل میں ایک شوہر جب طلاق بولتا ہے تو تین حیض یعنی تین ماہ تک اس کو نظر سانی کا موقع ملتا ہے کہ دورا سوچ لو کہ واقعی تمہیں طلاق ہی دینا ہے بیوی کو الگی کرنا ہے یا واپس لینا ہے تو اس پورے مدت میں وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک یا دو طلاق دینے کے بعد دو ہی اپشن لکھا ہے یا تو اسے واپس لے لو یا اسے چھوڑ دو تیسرا اپشن نہیں کہ اسے دوسری طلاق بھی دو اللہ کہتا ہے اَتْتَلَاكُمْ مَرَّتَان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَان کہ شروع کی جو دو طلاق ہے ان میں سے ہر طلاق کے بعد دو ہی اپشن لے گی امساق بِمَعْرُوف یا تو اسے واپس لے لو اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَان یا بھلائی کے ساتھ اسے رخصت دو یہ نہیں کہ اب دوسری بھی طلاق دو گیا تو ایک طلاق کے بعد جب تک اس کا پروسس اینڈ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے دوسری طلاق نہیں دے سکتے اور ایک طلاق کے بعد اس کا پروسس کب ختم ہوگا ایک طلاق دیا ہے اور رجوع کر لیا ہے تو رجوع کر لیا ہے تو اس کا پروسس ختم ہو چکا اب اگر ساتھ میں رہا دو تیر مہینہ پھر کوئی جھڑا ہوا تو اب دوسری طلاق دے سکتا ہے یا یہ کہ ایک طلاق دیا تھا اور رجوع بھی نہیں کیا عدد ختم ہوگی اس کی بیوی نہیں رہ گی الگ ہوگی لیکن چونکہ ایک ہی طلاق دیا تھا بھی تو بعد میں نئے سیرے سے اس سے شادی کر لیا اب جھڑا ہوا تو اب دوسری طلاق دے سکتا ہے تو یہ دوسری چیز ذہن میں رکھیں کہ شوہر کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ وہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر پہلے سے کوئی طلاق نہیں دی تب تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے سے کوئی طلاق دے رکھی ہے تو جب تک وہ طلاق انڈ نہ ہو جائے اس کا پروسس ختم نہ ہو جائے وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا لیکن یہ ہم لوگ نہیں جانتے ایک طلاق دیں گے فوراں دوسری طلاق دے ڈالیں اور بھی کئی چیزیں لیکن یہ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا اب تیسری چیز پر آتے ہیں سیغے طلاق یہ تو ہو گیا کہ طلاق دینا ہو تو بی بی کی کنڈیشن کیا ہونے چاہیے شوہر کی کنڈیشن کیا ہونے چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں کی کنڈیشن صحیح ہے یعنی بی بی طلاق ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہے اور شوہر بھی طلاق دینے کی کنڈیشن میں ہے تو اب ایک تیسری چیز ہے کہ طلاق کیسے دیں اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے آپ جس طرح چاہیں طلاق نہیں دے سکتے ہیں گرچہ آپ کی بی بی طلاق لینے کی پوزیشن میں ہے اور آپ بھی طلاق دینے کی پوزیشن میں ہیں دیکھن پھر بھی آپ جیسے چاہیں اپنی مرضی طلاق نہیں دے سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں ایک بار میں ایک ہی طلاق دیں گے ایک ساتھ دھڑا دھڑ طلاق نہیں دیں گے جیسے ہوتا کیا ہے کہ آدمی یا تو یہ کہتا ہے یہ تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق یعنی بار بار اس کو طلاق دیتا ہے تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو تین بار چار بار دس بار بیس بار کرتا ہے اور کوئی ایک بار ہی طلاق دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گنتی ایڈ کر دیتا ہے تجھ کو ہزار طلاق کہتا ہے تجھ کو تین طلاق اور کچھ لوگ تو اتنی گصے میں ہوتا ہے کہتا ہے تجھ کو آسمان کی ستاروں کے برابر طلاق تو یہ سب گیر شرعی طلاقیں ہیں اس طرح طلاق نہیں دے سکتا ہے یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ہی طلاق دے ایک مجلس میں تو طریقے طلاق سے متعلق ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر گواہ بنا لے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی کہ جب طلاق دے رہا ہے تو اس پر باقعدہ گواہ بھی بنا لے کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ اڑتا ہے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز کیا ہے طلاق کی طریقے میں قصد تین چیزیں ہوگی نا بی بی کے حالت کیا ہونا چاہیے شور کے حالت کیا ہونا چاہیے طریقہ کیا ہونا چاہیے چوتھی چیز قصد یعنی دل کا ارادہ تو طلاق تب ہی واقع ہوگی جب واقعیتاں دل کے ارادے سے آدمی طلاق دے رہا ہے یعنی جو سارا پروسیزر ہے وہ پروسیزر اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے لیکن اگر ایک بندے کو مجبور کر دیا گیا گن پوائنٹ پر ست طلاق دلوائی جا رہی ہے تو طلاق ہوگی نہیں طلاق ہوگی صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے پہلے حدیث ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر اگر نیت میں نہیں ہے اس کی مرضی نہیں ہے جبر کر کے طلاق دلوائی جاتی اس کا کوئی اعتبار نہیں طلاق تو جانے دیں جبرن کسی سے شرک کروا لیا گیا جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے تو ابھی اللہ تعالی اس کا موغزہ نہیں کرتا ہے تو طلاق تو چھوٹی چیز ہے تو زبردستی کسی نے طلاق دے دیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یا جبر نہیں کیا گیا لیکن بندہ کے موہ سے غیر ارادی طور پر طلاق نکل گیا یعنی اس کی مرضی شامل نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کی بیوی پاکی کی حالت میں ہے شوہر طلاق دینے کی پوزیشن میں بھی ہے اب کیا ہو رہا ہے رات میں سویا ہے اور اس کے موہ سے نکل گیا تو خواب دیکھ رہا ہے طلاق دے دیا اس سے طلاق نہیں ہو گیا اس کا ارادہ شامل نہیں ہے یا کوئی پاگل ہے طلاق دے دیا اس کا دیماغ ٹھیک نہیں تھا طلاق دے دیا ایسی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ وہ طلاق دے رہا ہے اور اس کی بیوی طلاق دینے کی پوزیشن میں بھی ہے یہ طلاق دینے کی کنڈیشن میں بھی ہے لیکن ارادہ شامل نہیں ہے یا تو زبردستی طلاق دلوائی جا رہی ہے یا یہ بھول کے طلاق دے رہا ہے یا اس کی زبان دھڑکڑا گئی کچھ اور بولنا جا رہا تھا مجھ سے جھگڑا ہو رہا تھا کچھ اور بولنا جا رہا تھا طلاق نکل گیا مجھ سے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس کا ارادہ شامل نہیں تو بھی ان حالتوں میں بھی طلاق نہیں ہوگی تو یہ میں نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے کہ یہ چند پابندیاں ہیں اگر ایک آدمی طلاق دینا چاہے کہ اسلام نے کتنا اس کو باندھ کے رکھا ہے یہ سب کیوں ہیں اتنی کڑی شرطیں کیوں ہیں تاکہ طلاق زیادہ نہ ہو اس کی مقابل میں آپ خلا دیکھیں گے نا اس میں کچھ بھی نہیں گئے ایک اور جب چاہے خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اور جب عورت یہ دعویٰ کر دے تو کوئی بھی شکت اسے روک نہیں سکتا ہے اس کو مکمل آج جیسے طلاق میں ایک شہر کو مکمل اختیار ہے ایسے خلا میں بھی ایک عورت کو مکمل اختیار ہے اور اس کا پروسیزر بہت آسان ہے اس لئے اس کو خلا کہا گیا ہے اس میں اسی کوئی شرط نہیں ہے بس ایک ہی چیز ہے اسے محر واپس کرنا پڑے گا اور کوئی قاضی ہوگا خلا ہو جائے گا کس حفظ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں طلاق سے متعلق زیادہ تفصیل طلاقی سے متعلق ہے اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اب آخر میں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں تو آپ پیش کر سکتے ہیں اگر کسی عورت کا شوہر گائب ہو جائے تو کیسی عورت کا شوہر شادی کر سکتی ہے جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر گائب ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے یہ مسئلہ بھی علماء کے بیش میں بہت اٹھا ہوا ہے لیکن وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے راجہ کو لاکھ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو مناسب کا علیہ السلام ہے چار سال کا ہے کہ چار سال وہ عورت انتظار کرے کم سے کم چار سال کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے کچھ لوگوں نے تو اسی سال بھی رکھا ہے تو اسی سال میں تو وہ نہ تو وہ بچے گی نہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور اسی سال وہ بھی دیکھیں آپ اگر عورت آر لیڈی چالیس سال کی ہو پھر وہ اسی سال بیٹھے گی تو کیا ہوگا اس کا تو یہ فتوہ صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے مناسب بات یہ ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ پرانے زمانے کے لحاظ سے تھا آج دیکھئے سرچ کے جو ضرائع ہیں وہ بہت عام ہو چکے آج شوشل میڈیا ہے کیمرہ سب کچھ ہے تو آج تلاش کرنا بہت آسان ہے اگر ایک عورت دو سال کے بعد بھی کہے گے مجھے شادی کرنا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کی مرضی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا شاہر گائب ہو چکا ہے دو سال تک سرچ کرتی کچھ پتہ نہیں چلا تو وہ دو سال بعد بھی شادی کر سکتی ہے خصوصاً جبکہ ایسی جگہ گائب ہوا ہے جہاں زندہ رہنے کا امکان بہت کم ہو مثال کے طور پر ایک پلین میں جا رہا تھا پلین کریش ہو گیا تو اب اس میں ایسا تھوڑی ہے لیکن پتہ نہیں چلا لاش نہیں ملی روف نہیں ہوا کی مر گیا ہے اس کو گائب ہی کہیں گے پتہ نہیں کہاں گیا ہو لیکن اس کو ہم نہیں کہیں گے چار سال کیونکہ اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے ایسے کوئی کشتی میں سفر کر رہا تھا گائب ہوں گے پتہ نہیں کہاں گے تو امکان گیا ڈوب گیا ہوں گے تو ایسے کیسے میں وہ بہت زیادہ اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا ورنہ آم حالات میں نارمل چار سال انتظار کرنا چاہیے مسئلہ میں یہ سلاح والا مسئلہ ہے سلاح دینے سے پہلے پہلے انہیں آورت کو سمسلہ دیں کوئی مدد نہیں آپ کی سواب دیت پر ہے آپ سمجھائیں آپ چاہیں تو ایک سال تک سمجھاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں جتنی مدد آپ بڑھائیں اتنا ہی اچھا ہے آدمی کی قوتے برداشت پر ہے اچھی بات ہے یعنی رشتہ توڑنا یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں اسلام میں اس کی حوصلہ آپ جائے نہیں کیے تو شیطان کا کام ہے کہ وہ رشتہ کو توڑنے کی فکر میں رہتا ہے سہی مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس تو بہت زیادہ شاہباشی دیتا ہے اس بندے کو اپنے اس چہلے کو جو رشتے توڑواتا ہے شام کو ابلیس جو ہوتا ہے شیطانوں کا سردار اور صبح میں سارے چہلوں کو دوڑا دیتا ہے جاؤ لوگوں کو پریشان کرو اور شام کو سب کی فائلیں چک کرتا ہے کیا 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 تو ایک ابلیس کہتا ہے کہ آج میں ایک جوڑے کی پیشے پڑا دونوں کو الگ کروا دیا تو اس کو گلے لگا لیتا ہے کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کی رشتہ توڑا جائے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی ہے گرچت دونوں کو حق ہو توڑنے کا پھر بھی سمجھانا بجھانا چاہیے کی رشتہ نہ توڑا جائے ٹھیک ہے انہیں سوالات پر بچ کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سمت کی روشنی میں زندگی زانے کی توفیق ہے آمین موسیقی